جب بندہ ٹوٹا ہونا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے جب آپ ہارٹ بروکن ہو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے اسی لئے آپ اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں کیونکہ آپ انٹروین کس نے کی ہے ماسٹر نے کی ہے اب خواہش اس کی ہے تو پھر تو میرے کے حال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے بلکہ احسابہ کے ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ will test people with remedies of trials یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کا حال نے قیم ہے کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ سادی سی بات ہے سارا کچھ ویسے ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے اللہ تعالیٰ رب ہے ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے apart from جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں physical تربیت اللہ نے ہمیں پیدا کیا پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے بندہ یہ ریالائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے جو عبودیت آپ سے نکلے گی